السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر عبدالرہمان اور میں آپ کے لیے ایک نئی خبر لے کے آیا ہوں آگیا ہے وہ شاکار جس کا آپ کو بالکل نہیں تھا انتظار جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ آئے گی آپ کے پیپر ہوں گے شفقت بحمود صاحب نے یہ بات واضح کی تھی آپ نے ایک ریسن ٹویٹ کے اندر کے نائیت اور فسٹ ہیئر کے پیپر بالکل ملتوی نہیں ہوں گے پندرہ جون کے بعد آپ کے پیپر ہوں گے اسی تناظر میں بورڈز نے ایک ٹینٹیو ڈیٹ شیٹ دی ہے اس ڈیٹ شیٹ کی کاپی آپ سکرین پہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے یہ کاپی آپ کے لیے ابھی یہاں پہ کلیئر نہیں ہوگی تو ایک کلیئر کاپی میں نے بنا کے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے کمپیوٹر کی سکرین کی اوپر آپ کو میں لے کے چلوں گا لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ جیسے کہ آپ ٹویٹس دیکھ رہے ہوں گے ان ٹویٹس کے اندر شفقت محمود صاحب نے یہ بات کلیئر کیا ہے کہ بورڈز کو یہ ڈیریکشن دے دی گئی ہے کہ آپ اپنی اپنی ڈیٹ شیٹ بنا دیں تو یہ ڈیٹ شیٹ راولپنڈی بورڈ اور دوسرے کئی بورڈز بنا کے اپنے رسپیکٹیو اداروں کو بھیج دیں گے لیکن اس سے پہلے یہ ایک ٹینٹیو ڈیٹ شیٹ ہے جی تو پیارے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ڈیٹ شیٹ تینٹیو ڈیٹ شیٹ ہے اس ڈیٹ شیٹ کے مطابق آپ کے اگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں 18 جون سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عید کے دو تین دنوں بعد آپ کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کا پہلا پیپر ہے انگلیش کا اور دن ہے جمعہ اس کے بعد دو تین دن آپ کا کوئی پیپر نہیں ہوگا اور ٹیوزڈے کو کیمسٹری جبکہ ونسڈے کو اردو اس کے بعد فرائیڈے فیزیکس پھر آپ کے پاس 28 تاریخ کو منڈے اور میتھمیٹکس کا پیپر ہوگا پھر ایک دن چھوڑ کے 30 تاریخ ونسڈے کو بائو اور کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہوگا جبکہ 1 جولائی کو تھرسڈے اور پیپر ہے اسلامیات اور بغیر چھٹی کے آپ کے پاس پیپر آ رہا ہے پاک سٹیڈی کا یہ تھی آپ کے پاس 10 کلاس کی دیڈ شیٹ اور اگر ہم ایک نظر دوڑائیں 9 کلاس کی دیڈ شیٹ پہ تو 9 کلاس کی بھی دیڈ شیٹ تنیٹیو دیڈ شیٹ ہے اور یہ شروع ہوگی میٹرک کے پیپر کے بعد پہلا پیپر منڈے پانچ جولائی کو انگلیش کا اس کے بعد ایک دن کے گیپ کے ساتھ ونسڈے کو بائو اور کمپیوٹر سائنس کا پیپر ہوگا جبکہ 9 جولائی کو فرائیڈے اور ماتھیمیٹکس پھر نیکس سیٹرڈے سنڈے آپ کے آف ہوں گے اور منڈے کو فیزکس کا پیپر ہوگا اس کے بعد ونسڈے کو پاک سٹیڈی تھرسڈے کو اسلامیات کوئی چھٹی نہیں ہے اس کے بعد آپ کو فرائیڈے کی چھٹی دی گئی اور سیٹرڈے کو کمیسٹری اور پھر آپ کے پاس ایک دن کی چھٹی 19 جولائی کو منڈے اور اردو کا آخری پیپر ہوگا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ پریکٹیکل نہیں ہوں گے ٹیتھ کلاس کے تو یہ ہے ہماری دیڈ شیٹ یہ تینڈیٹیو دیڈ شیٹ ہے چانسز ہیں کہ یہ ہو بھی سکتی ہے اور پاسیبلٹی ہے کہ یہ دیڈ شیٹ نہ ہو لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ شفقت محمود صاحب نے اپنے ریسنٹ ٹویٹ میں اس بات کا ذکر کیا کہ امتحان لازمی ہوں گے اور اس کے بعد کل انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ریسپیکٹیو بورڈ اپنی اپنی دیڈ شیٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کر دیں گے تو یہ اسی لحاظ سے ایک تینڈیٹیو دیڈ شیٹ ہے تو اپنی تیاری کو پرپور جاری رکھیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو